نمازکار دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں آئی پیل کو دنیا کے دس بڑے اپڈیٹس جو یعنی آپ آئی پیل کے فین ہیں تو اپنے اپڈیٹس کو مس نہیں کر سکتے ہیں آئی پیل شروع ہونے میں اب بس تین دن بچا ہوا ہے کریٹ کے الگ لگ مادے مجھے جیسے کی نیو چیلنس، نیو ریٹکلز اور طرح ترک کے ویب سائٹ کا ویسلیسن کرنے کے بعد جو اپڈیٹس مجھے آپ کے لئے جروری لگیں ان اپڈیٹس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سارے اپڈیٹس ویس ویسنی سوتروں سے رہتے ہیں آپ کو گوش کرنا نہیں ہے بس آرام سے پورا ویڈیو انتق دینا ہے دوستو ہم آپ کے لئے ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہمارے آئی پیل اپڈیٹ سریز کا 170 ویڈیو ہے اور یا آپ ہماری اس چینل کا حصہ نہیں ہے تو بینہ دیر کیوئے چینل کو سبسکرائب کریں بن جائیں تاکہ ایسے ویڈیوز کے لئے آپ کو ہمارے چینل کو بار بار کھولنا نہ پڑے اور آپ کو میری محنت پسند آئی تو ایک لائک اور سیر تو بنتا ہی ہے جلیے دیکھتے ہیں اپنا پہلا اپڈیٹ دوستو ہماری سب سے پہلی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے رویل چلنجرز بینگلور کے درب سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے بینگلور کی ٹیم کے لئے دیودار پٹیکل کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہاں کرونا کے سکار ہو گئے تھے اور اب دیودار پٹیکل کا دو تین ٹیسٹ نیگٹیب آ چکا ہے جس کے بعد ان کا صرف اب کچھ دنوں میں کارڈیاک سکریننگ ٹیسٹ ہوگا جسے یادی وہاں کلیر کر لیتے ہیں تو پھر وہاں واپس اپنی ٹیم کے ساتھ چوبیس گھنٹی کے اندر بائیو بابل میں پرویز کر جائیں گے اور اپنی پریکٹس شروع کر لیں گے اور سوطروں کی معنی تو دیودار پٹیکل کا حال اتنا بھی خراب نہیں ہے وہاں صحیح لگ رہے ہیں اور اپنا جو ٹلاش ٹیسٹ ہے اسے واپس پاس کر لیں گے اور پھر ٹیم کو جوائن کر لیں گے تو یہ ایک اچھی قبر ہے بینگلور کی ٹیم کے لیے کیونکہ دیودار پٹیکل ان کے لیے ایک بہت ہی اہم کھلا رہی ہیں جن کا اچھا کاسا رول رہنے والا ہے اس سال چلیے دیکھتے اپنا دوسرا اپڈیٹ دوستوں یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے پنجاب کنگز کی طرف سے پنجاب کنگز کا پہلا مقابلہ ہے راجستان رویلز کے ساتھ 12 اپریل کو جو مومبئی میں ہوگا اور ایسے میں مومبئی کورونا کا گڑھ بن جگا ہے تو خود کو بچانے کے لیے اور اپنی ٹیم کو سرکچیز رکھنے کے لیے پنجاب کنگز نے یہاں فیصلہ لیا ہے کہ وہاں باقیوں کی مقابلے چھوٹی ہوتل میں رہنے والے ہیں جو باقیوں کی مقابلے زیادہ سرکچی تھے جہاں پر ہوتل، لیفٹ، ریسٹورینٹ سب کچھ پنجاب کنگز کا ہی رہے گا وہی لوگ استعمال کریں گے وہی ان کا ہوتل بھی ایسی جگہ ہے جو پریکٹس گراؤنڈ سے پانچ منٹ کی دوری پر ہے اس لیے بینا کسی کے کانٹیکٹ میں ہے آرام سے پریکٹس میں اور پریکٹس سے آیا جایا جا سکتا ہے وہی کسی بھی طرح کا باہری ویکتی کھلاریوں سے نہیں مل سکتا ہے ایک طرح سے پنجاب کنگز نے چھوٹا ہوتل بک کر لیا اور اس سے اپنی حساب سے چلا رہے ہیں تو یہ ہے ایک بڑا قدم اٹھا گیا پنجاب کنگز کے دورا جو ابھی کے حالات دیکھتے ہوئے کافی صحیح قدم ہے اور تعریف کرنے ہوگی پنجاب کنگز کی اس طرح کا پہل کرنے کے لیے چلیے دیکھتے ہیں اپنا تیسرا اپڈیٹ دوستو ہمارا تیسرا اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے دوستو ویڈیو میں آگے پرنے اس پہلے میں آپ کو ایک بہت جبردست اپ کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ کو دو پتائیں مجھے کرکٹ ڈیکھنا اور ویڈیو بنانا بہت یادہ پسند ہے حالی میں مجھے ایک فینٹیزن سپورٹس اپ مائی لیون سرکل کے بارے میں پتا چلا اور دوستو ہمارے پر یقین مانیے یہ ایک بہت ہی بہترین اپ ہے اس کے خاصیت یہ ہے کہ آپ اس میں چیمپینز ویویس لکشمن سر سورف گانگولی اجنگر رہانے وارٹسن اور راسد کھان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ہیڈ ٹو ہیڈ بھی کھیل سکتے ہیں مائی لیون سرکل پر فینٹیزی کریٹ کھیلنا بہت ہی آسان ہے اس میں دونوں ٹیموں سے آپ کو ایک گیالا کھلاری چڑنے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے اور اس ٹیم سے آپ پیسے جیت سکتے ہیں ابھی بہت سارے کرکٹ ٹوڈیمنٹ ہو رہے ہیں اور آپ اپنی ٹیم بنا کے بڑے کیس پرائیٹ جیت سکتے ہیں بھارتی ٹی ٹوئنٹی لیگ آرہا ہے جس میں ہر سبتہ آپ کے پاس ایک کروڑ روپے جتے کا چانس ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آپ ڈسکرپسن اور کمنٹ باکس میں جو لنک ہے اس پر کلک کر کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو روپے کا ویلکم بونس بھی ملے گا اور کیونکہ آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو اس لنک پر جا کر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے 20% کا اتریکس کیس بیک بھی ملے گا اور مائی لیوے سرکل کے سب سے خاص بات ہویا ہے کہ جو بھی پیسے آپ جیتیں گے ساری کے سارے آپ ڈائریکٹلی اپنے بینک اکان میں ڈال سکتے ہیں اور یہ آپ بلکل ہی سوڑک چیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے ویکٹی جنہوں نے ایک کروڑ روپے جیتے ہیں تو آپ اتجار کیس بات کا کر رہے ہیں کمنٹ اور ڈسکرپسن والے لنک سے اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی ٹیم بنائیں مومبائ انڈینز کے سکاؤٹ اور ویکٹ کیپنگ کنسلٹینٹ کیرن مور کوویڈ 19 پوجیٹی پائے گئے ہیں اور اس بات کی جانکاری مومبائ انڈینز نے دیا وہ ہی بیسے سائی کے لیے سردر دیسی لیے بڑھ گیا ہے کیونکہ کیرن مور سبھی ترک کے پروٹوکولز فالو کر رہے تھے اور کہیں سے بھی ان میں کورونا کے کوئی لکچن نہیں تھے اس کے باوجود وہ کورونا وائرس پوجیٹی پائے گئے ہیں تو ایک بھلا چینتہ کا بات ہے بیسے سائی کے لیے حالانکہ انہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور بیسے سائی کی میڈیکل ٹیم لگاتار ان کا دیکھ ریک کر رہے ہیں تو مومبائ انڈینز اور رویل چلنجرز بینگلور کے میٹ کے پہلے ایک بھلا جھٹکہ لگا ہے مومبائ انڈینز اور کورونا کے کیس صرف اتنا میں ہی نہیں رکھ رہے ہیں وان کھڑے شٹیٹیم میں دو اور گراؤنڈ شٹاف پوجیٹی پائے گئے ہیں وہاں ایک پلمبر بھی پوجیٹی پائے گیا اب ان سب خبروں کے بعد کیا ہوگا IPL کا اس کا تو پتہ نہیں لیکن سورب گانگولی کی مانے تو سیڈیول کی حساب سے یہ IPL ہوگا اور IPL کا وینیو مومبائی ہی رہے گا کہیں بدلنے والا نہیں ہے چلیے دیکھتے اپنا چوتھا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے دلی کیپٹیلز کے ریسا پانٹ کی طرف سے ریسا پانٹ دلی کے کپتان بنے ہے اور اس کے بعد ان کا کلیک چھوٹا سا انٹرویو ہوا ہے جہاں پر ان سے کئی سارے سوال پوچھے گیا اور ان میں سے ایک تھا کہ ان کا جو پہلا میچ ہے وہاں ان کے گروہ مہندر سنگھ دھونی کے خلاف ہونے والا ہے ایسا ہی میں ان کا کیا بیچارہ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بہت ایکسائیٹڈ ہے کیونکہ ان کا پہلا میچ ہی ماہی بھائی کے خلاف ہے انہوں نے مہندر سنگھ دھونی سے بہت کچھ سکھا ہے اور خود کی ایکسپریئنس سے بھی بہت کچھ سکھا ہے اور ان سب چیزوں کو ملا کر وہاں کچھ نیا کرنے والے ہیں چننے کی خلاف ہونے والے میچ میں تو اب وہاں نیا کیا کرنے والے ہیں وہاں تو دیکھنے کے لیے ہم سب ہی ایکسائیٹڈ ہیں وہاں یہاں کو بتا دے کہ ریسا پانٹ جب سے کپتان بنے ہیں تاک سے کافی زیادہ انرجیٹک اور پوزیٹیو لگ رہے ہیں تو دلی کے لیے ہے ایک بہت ہی اچھے قبر ہے چلیے دیکھتے ہیں اپنا پانچوں اپ ڈیٹ دوستوں یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے دلی کیپٹلز کے طرف سے اور ہم نے آپ کو کچھ کھلاریوں کے بارے میں بتایا تھا جو ساؤتھ افریقہ سے بھارت کے لیے کل نکل چکے تھے جن میں نام آتا ہی ڈیویڈ میلر کا کگیسو روال اور اینریک نوگیا کا اور یہ سب سلکچی طریقے سے بھارت پہنچ چکے ہیں جس کی تصویر آپ یہاں پر اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے وہیں یہ سبھی ساؤتھ افریقہ کے کھلاری کوارنٹائن کرنے والے سات دنوں کے لیے جس کی وجہ سے یہ اپنے فرینچائزی کا پہلا میچ میس کریں گے یعنی کہ اپننگ میچ میس کریں گے یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے وہ کھلاری ہوں گے جو اپنی فرینچائزی کے طرف سے اپننگ میچ میس کریں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنایا ہے اسے دیکھنا نہ بولیں آپ کو ہمارے چینل پر سارے کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے چلی دیکھتے ہیں اتنا چھتا اپ ڈیٹ دوستو یہاں جو اپ ڈیٹ آپ کو ہم بتانے والے ہیں وہ آپ کو چونگا دے گا آپ کو تو پتائیے کہ کس طریقے سے مومبائی میں کورونا وائرس کے کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں تے کہ جہاں پر آئی پیل ہوگا وہاں کی کچھ شٹاپ ممبرز کچھ ہزاری بھی پوزیٹیب ہو رہے ہیں تو ایسے میں پونڈی چیری نے بیسیسی کو یہ آفر کیا ہے کہ وہ مومبائی کی جگہ اپنا وینیو وہاں پر سفٹ کر لیں اور آپ کو پونڈی چیری نہیں پتا ہے کہ کہاں پر ہے تو گوگل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو میں ہاں تصویروں میں بھی دکھا دے رہا ہوں کہ پونڈی چیری کہاں ہیں اور آپ میں سے بہت کوئی جانتے ہوگے مجھے پتا ہے پونڈی چیری چینے کے نزدیک اور پونڈی چیری کرکٹ بورڈ نے بیسیسی سے کہا ہے کہ وہاں پر پریکٹس گراؤنڈ کافی اچھے ہیں وہاں کی ہوتل اور ائرپورٹ بھی کورونا وائرس فری ہیں اس کے بعد پھر وہاں سے چیپوک سٹیڈیم کا دوری مات رے گھنڈے کا ہے اور پونڈی چیری کرونا سنکرمن سے سرکچھتے کیونکہ وہاں جگہ ہٹ کے ہیں مین لائن سے وہاں اس کے پہلے ہیدر آباد بھی بیسیس سائی سے ریکویشٹ کر چکے ہیں لیکن سور آف گنگلی نے کہا دیا کہ مومبائی ہی وینیو رہے گا اور مومبائی کو کیوں بدلہ نہیں جا رہا ہے اس پر ہم تھوڑا سا انیلائسز کریں گے اور اس پر کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں ویڈیو بھی بنا کر دوں گا تو چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں چلیے دیکھتے اپنا ساتھوں آف ڈیٹ دوستو یہ آف ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے سرکار دوارہ دی گئی آئی پیل کو سپیسل پرمیسن کو لے کر کرونا کے کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے میں مہاراشتر سرکار نے ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا ہے اور ساتھی آٹھ بجے سے صبح ساتھ بجے تک کل لوگ ڈاؤن ہے ہر دن وہیں آئی پیل کی جو ٹیم ہے وہ دو سیسن میں پریکٹس کرتے ہیں سام چار سے ساڑھے چھے بجے تک اور ساڑھے ساتھ سے دس بجے تک تو ایسے میں بیسنس آئی نے مہاراشتر سرکار سے ان کھلاریوں کو اس لوگ ڈاؤن سے چھوٹ کی پرمیسن مانگیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتر سرکار مان گئے ہیں اور آئی پیل کی ٹیم اپنا پریکٹس رات آٹھ بجے کے بات بھی کر سکتے ہیں اور بینا کوئی دکت کا یا تو ریسٹرکسن کا اپنی ٹیم ہوتل آ جا سکتے ہیں تو ان کے لیے نائٹ کرفیو میں مافی ملی ہوئی ہے تو سرکار بھی آئی پیل کو سپورٹ کرنے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں اپنا آٹھوں اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے چینلی سوپر کنگز ہی طرف سے کوئی بھی کونہ نہیں بچا ہے جہاں پر ان کا چھکا نہیں پہنچا تو چینلی کے لیے یہاں ایک بہت ہی اچھی کبار ہے اس کو لے کر چینلی سوپر کنگز نے ٹویٹ کیا ہے کہ تھالا ہی سوپر لوڈیڈ وہیں آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل میں سب سے زیادہ چھکے لگانے میں بھارتی کھلاری میں دھونی کا ہی نام آتا ہے ان کے دو سو سولہ چھکے ہیں وہیں کرس گیل کے تین سو انچہ چھکے ہیں اس بار آپ دھونی کی طرف سے چھکے تو دیکھی سکتے ہیں اور اس نیوز کے بعد تو ہمارے کانوں میں ایک ہی چیز بجھ رہا ہے اور وہاں ہے کہ ماہ ہی مار رہا ہے چلی دیکھتے ہیں اپنا نوم اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے سٹار سپورٹس کی طرف سے آپ کو بتا دیں کہ وانکیڈے سٹیڈیم اتنے سارے کیس دیکھنے کے بعد سٹار جو آئی پیل کے بروڈکاسٹر ہیں انہوں نے بیسنس ایسے اپنی چنتہ سے کر کی ہے سٹار کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ سٹارف ہے جو بہت جلد وانکیڈے سٹیڈیم پہنچنے والے ہیں اور سب ہی وانکیڈے کے سٹارف سے مل جول کر کام کریں گے تو ایسے ہی میں انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی بیسنس ایسے چنتہ جدائی ہے اور اس سیچوییسن کو لے کر صرف سٹار سپورٹس ہی نہیں بلکہ سب ہی کوئی چنتہ دیتے ہیں کیونکہ ابھی تو صرف سٹاف لوگوں کو آپس میں مل جول کر کام کرنا ہے اور جب آئی پیل کے میچ ہوں گے تب کھلاری بھی وہاں موجود رہیں گے تو آپ بیسنس ایس کیا کریں گے دیکھنے والی بات ہوگی وہاں سٹار سپورٹس نے بھی بیسنس ایس سے یا ریکویشٹ کری ہے یہ آئی پیل کو مومبائی کی جگہ دوسرے کوئی وینیو میں صفٹ کر دیا جائے چلی دیکھتے ہیں اپنا دسوں اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آرہا ہے فرینچائزیوں سے جڑے کچھ نئے کمپنیاں کچھ نئے سپانسرز ہو لے کر منترا کمپنی نے اس سال چینے سوپرکنگ سے اپنی پارٹنرشیپ کری ہے اور ان کے پرنسپل سپانسر کے ساتھ ساتھ ان کے فیسن اوفیسیل پارٹنر بھی ہیں اور اب آپ کو بتاتے کی منترا نے رویل چلنجرز بینگلور کے ساتھ بھی ڈیل سائن کی ہے جہاں پر منترا اوفیسیل فیسن پارٹنر بن چکے ہیں رویل چلنجرز بینگلور کے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ منترا کمپنی بینگلور کے کھلاریوں کے ساتھ کچھ ویڈیو بنائیں گے اور اپنی ویب سائٹ پر پوشٹ کریں گے جہاں پر وہ بینگلور کے کھلاریوں کا استعمال کریں گے اپنے پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ان کی مرچنڈائز بھی بیچیں گے تو آئی پیل کے بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں میں کل صبح بھی اس پر ویڈیو ڈالوں گا تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ساتھی دوستو ہم نے آپ کو مائی ایلیمنٹ سرکل اپ کے بارے مت آیا پندرہ سو کیس کمانے کا موقع بلکل نہ چھوڑیں کمنٹ اور ڈسکرپسن میں دیئے گا لنک سے اس اپ کو ڈاللوڈ کریں اور ایکسٹرا کیس بیک بھی پائیں یہاں تھے ہمارے آج کی آئی پیل کے بڑے اپ ڈیٹس ہیں ایسے دی ویڈیوز ہم آپ کے لیے ہر دن لاتے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئی کرنے دوائیں تاکہ ساری اپ ڈیٹس میں آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اور بھی جبردست کونٹینٹ کے ساتھ